ہماری نپی ٹی کی سیریز میں مسکلوسکیلٹل جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے چپٹرز کے اندر ہمارا جو ہے وہ نی ریجن چل رہا ہے جس کی ہم لوگ بیسک انیٹمی اور بائیو میکنکس کو ڈسکرس کریں گے تو نی ریجن میں سب سے پہلے آسٹیولوجی آ جائے گی جس میں ہمارے پاس ہے فیمر ٹیبیا فیبیولا اور پٹیلا اس میں یہاں پر تین بونز کا جو ہے وہ میجر رول ہے جس میں ہمارے پاس سا جاتی ہے فیمر ٹیبیا اور پٹیلا ٹھیک ہے فیمر اسے لیے کیونکہ فیمر کے پاس چھے ہیں وہ کونڈائلز ہوتے ہیں اور جو ہونٹیوز کے ساتھ ٹی کی قشنہ اور وہ ایک جوئن آرٹیکلیشن کی طرح کام کرتا ہے پرائیمری فنکشنل یونٹ کی طرح کام کرتا ہے ان واککنگ کلائمینگ رننگ اور سٹنگ اکٹیوٹیز میں ٹھیک ہے تو ہم سپیسیفکلی فیمر کو اگر ہم ڈسکس کریں تو فیمورل کونڈائل جو ہے وہ کونویکس ہوتے ہیں انٹیریر ان پوسٹیریر ٹھیک ہے میڈیل ان لیٹرل پرینز کے اندر ٹھیک ہے بہت فیمورل کونڈائلز آر سپائرل لیٹرل پرینز کے اندر ٹھیک ہے بہت فیمورل کونڈائل زیادہ دیپ ہے اس کا سرفیس ایریا لانگر ہے اس کمپیرڈ ٹھیک ہے کیونکہ میڈیل جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے زیادہ اب اس کو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیل کونڈائل ہے وہ لانگر ہے ٹھیک ہے لانگ ہے اور تھک ہے اس کمپیرڈ ٹو در لیٹرل کونڈائل کیوں کیونکہ اس کو جو ہے وہ گونی کی لوکن میکنیزم میں پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے تو اسی لیے جو ہمارا میڈیل کونڈائل ہے وہ نیچے کی طرف زیادہ بڑھا ہوا ہے مطلب لانگر ہے دن لیٹرل کونڈائل ٹھیک ہے اور جو ہے لیٹرل کونڈائل کا سرفیس ایریا زیادہ ہے سرفیس ایریا ٹھیک ہے وہ لانگ بون نہیں ہو رہی ہے اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہے لیکن میڈیل کونڈائل جو ہے اس کی جو بون کی اپیرنس میڈیزم میں تقریب ہوتے ہیں میڈیل کونڈائل پر لانگر ہے اس کی تبیا کہ جو میڈیل کونڈائل ہے وہ بایکنہ کے گھر ہمارے آرگودی ہے اور لارجس ایریا ہوتا ہے میڈیل چپ ھی ambitious فائچہ میڈیلیل کا ٹھیک ہے کیوں کیوں کیونکہ اس کو ہے وہ نہیں جو ان کو سپورٹ کرنا فیمر کے میریل کنڈائل کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے لوکنگ میکنزم میں کام کرنے کے لیے لوکنگ میکنزم اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ نیر فلی ایک سٹینڈڈ پوزیشن میں ہوتا ہے تو وہاں پر لوکنگ میکنزم پرفارم ہوتا ہے تاکہ وہ بہت ہی سٹیبل پوزیشن میں کام کر سکے اپنا جو ہے رول بلے کر سکے فٹ پلیسمنٹ میں یا سٹیبلیٹی مینٹین رکھنے کے لیے ہمارے پاس میریل کی لیٹرل ٹی بے کنڈائل جو ہے وہ کونوکس ہوتا ہے انٹیریر پسٹیرر اور کونکیو ہوتا ہے میریل اور لیٹرل بائی کونکیو کی نیچر ہوتی ہے کونوکس بھی ہوتا ہے اور کونکیو بھی ہوتا ہے اور سمالر سفیسریہ ہوتا ہے لیٹرل ٹی بے کنڈائل کا اور مور سرکیولر ہوتا ہے الصورتیجار بساٹیجا ہو کرتے ہیں جسمیل ہوباahahaha آمنہ ہماری پر ہماری پاس اسا مپرلی ریصلے لوگ آگا بارٹیکل رجز دیوائیڈ کری ہوتی ہے پٹیلا کو لارڈ سمالر میڈیل پارٹ میں پٹیلا جو ہے وہ فاردہ دیوائیڈ ہو جاتا ہے ہی ٹو فینٹ ہوریزنٹل رجز میں وچی دیوائیڈ انٹو ٹو فیسٹ آتھرولوجی کی بات کر رہے ہیں اگر ہم جوئنٹ کی ٹھیک ہے آتھرولوجی یا ہم اس کو کہہ لیتے ہیں آتھرو کائنمیٹکس کے اندر پہلے آتھرولوجی کے بات کرتے ہیں آتھرو کائنمیٹکس میں جائیں گے ٹھیک ہے آتھرولوجی میں ہماری پاس ٹی بی آف ہی مورل جو انٹ آ جاتا ہے ٹیک ہے ہم پٹیلا آف ہی مورل جو انٹ tamanho جاتا ہے اور پروکزیمذل ٹی بیو فیبیولر جو انٹو ٹی dialہ جو انٹ لے جسہتا ہے آتھرولوجی میں گیز ن egyیم منش کیگی جو فے زیاد soap uh 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 سب عم秒 رہے ہم اس ملان توجیم انٹ آتھولینڈ کےiciary میں اس ملانا رہا ہتا ہے اگر اس شباب کے اندر موجود$ کہارتلا با ہے nuit کی اور بک سے اس کو تھوڑائیہ سہ مزید استجا班 تو فیبولر کا فیبولر ہے اوہر 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 30 آ شکل ہو ت watch év هینا ہے مہمی چاپر تیکہ اسوہر اوہر دارے دارےها ہی ت grandi آMINہ ہے اوہر سٹوڑی کریں گے ن teams ہوتا ہے ٹو ڈگریز فریڈم یہاں پر علاو کر رہا ہوتا ہے جو ٹھیک ہے منیمل بونی بونی سٹیبلیٹی ہوتی ہے تس ریلائز آن کیپسول لگمنٹ موسلز تیبیو فیمورل جوائنٹ میں بہت ہی جو ہے وہ لیس سٹیبل جوائنٹ ہوتا ہے لیکن اس کو سٹیبلیٹی بنانے کے لیے صحیح یہاں کی جو سب سے زیادہ سٹیبلیٹی ہے بونی سٹیبلیٹی کم ہے لیکن یہاں پر کنیکٹیو ٹیشو یا مسکولر لگمنٹ اور کیپسولر جو سٹیبلیٹی وہ سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے کیپسول یہاں کا ٹائٹ ہوتا ہے لگمنٹ یہاں پر جو ہے وہ اٹیج ہوتے ہیں بہت زیادہ مسلز کی اٹیجمن یہاں پر بہت ہی کمپلیکس ہوتی ہے انٹیریر پوسٹیریر سٹیبلیٹی جو ہے وہ اس کی ٹی بیو فیبورل جوائنٹ کی وہ پروائیڈ ہوتی ہے بائی کروشیت لگمنٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیو لیٹرل سٹیبلیٹی جو ہے وہ ہمارے پاس کو لیٹرل لگمنٹ رسپیکٹیو لی اس کو سٹیبلیز رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہاتھ جاتا ہے پٹیلہ فیمورل جوائنٹ ٹھیک ہے پٹیلہ جو ہے وہ جوائنٹ بنا رہا ہوتا ہے فیمر کے ساتھ فیمورل کونائنٹ سکرمان سپیس ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ پٹیلہ گلائیڈ کر کے مومنٹ ہو چکے پٹیلہ کی آرککلیشن سرپےس اداپڈے لبیرلل لیٹر اللہ is the guide mechanism guiding mechanism on femur for patelar tracking patelar کی tracking ہوتی ہے وہ superior ہوتی ہے inferior ہوتی ہے femur کے اوپر ایک adapted patelar surface ہوتی ہے patelar patelar جو surface of femur وہ concave ہوتی ہے transversely transverse line جو ہوتی ہے اس میں وہ concave ہوتا ہے اور sagidal plane میں دیکھا جائے تو وہ convex ہوتا ہے تاکہ یہاں پر saddle shape کا ایک shape بنا سکے اور وہاں پر joint moment ہو سکے muscles کی بات کی تو muscles یہاں پر flexors ہوتے ہیں tbl rotators ہوتے ہیں extensors ہوتے ہیں جو کہ further table کے اندر موجود ہیں اور detail میں اگر آپ muscles اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو muscles کے لئے go for therapeutic exercise کی book ہے ہمارے پاس کس نے انگل کال بی کی وہ best book ہے اگر آپ کو deep میں detail میں muscle اور ان کا mechanism پڑھنا ہے نون آرٹیکیولر contractile structures کی بات کریں non contractile structures ہوتے ہیں non contractile structures ہوتے ہیں contractile structures میں ہمارے پاس muscles tendon آجاتے ہیں اور جو ہے non contractile میں ہمارے پاس منسکائی آجاتا ہے ligament آجاتا ہے ٹھیک ہے یا برسہ آجاتا ہے یہ non contractile ہوتے ہیں structures ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ medial collateral ligament ہے lateral collateral ligament ہے anterior cruciate ligament ہے posterior cruciate ligament ہے منسکائی ہیں ٹھیک ہے capsules ہیں برسہ ہیں associated nerves and vessels ہیں جن کو ہم further detail میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے وہ further ہے اس کو ہم لوگ elaborate کرتے ہیں capsules کی بات کریں capsules ہے basically یہاں پر tibia femoral capsule جو ہے وہ fiber sleeve ہے attached to distal femur and proximal tibia enclose کرتا ہے ایک circular form میں knee joint کو ٹھیک ہے اور stability پروائیڈ کرتا ہے inner wall is covered by synovium synov ایک membrane ہوتی ہے جو کہ cover کر رہی ہوتی ہے inner wall shaped is a cylinder with a posterior imagination which posteriorly divides cavity into middle or lateral halves ٹھیک ہے اب جو ہے اس کی covering کی بات کر رہے ہیں تو یہ covering جو ہے cylinder shape provide کر رہی ہوتی ہے اور with a posterior imagination posteriorly divide ہو رہا ہوتا ہے جو کتوں cavities کے اندر medial and lateral halves میں انٹیئر servies کے پاس window cut out for potele ٹھیک ہے یہ capsules ہو گیا اس کے بعد proximal tibia fibular joint کے پاس separate capsules ہوتا ہے ٹھیک ہے fibrous capsules ہوتا ہے which is continuous with knee joint capsules 10% of time ٹھیک 10% tibia femoral joint کی بات کریں carny joint proper medial colateral ligament ہمارے پاس runs from medial aspect of medial femoral condyle to upper end of the tibia which provides medial stability medial collateral ligament کو tibial ligament کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے tibial ligament کہہ سکتے ہیں lateral ligament کہہ سکتے اس کے بعد obliquely آرہ ہوتا ہے anteriorly and inferiorly extension میں tot ہوتا ہے ان flacon inflection میں lose ہوتا ہے پریونس external rotation and provides stability against valgus forces ٹھیک ہے runs in same direction as anterior cruciate ligament لیٹرل colateral ligament کی بات کے رہن from lateral femoral condyle to head of fibula ٹھیک ہے اس کو fibular ligament بھی کہتے ہے free of of any capsular attachment جو medial colateral ligament attachment ہے نا یہ ہمارے پاس medial minuscule کے ساتھ بھی attachment ہوتی ہے اور joint capsule کے ساتھ بھی attachment لیکن lateral colateral ligament کی attachment ہے وہ کسی joint capsule کے ساتھ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے oblique لی آتا ہے inferiorly and posteriorly in same direction as posterior cruciate ligament extension میں یہ tight ہو جاتا ہے اور loose ہو جاتا ہے اندر یہ prevent کرتا ہے external rotation and provides stability against various forces سائد سے various forces کو prevent کرتا ہے anterior cruciate ligament का کام ہے anterior intercondyle for tibia to femur at medial aspect of lateral condyle medial condyle anterior cruciate ligament ligament medial collateral ligament ligament یہ آتا ہے runs oblique superiorly or laterally extra capsular ہوتا ہے capsular کے باہر اس کی attachment آرہی ہوتے ہیں but more correctly thickening of the capsular ٹھیک ہے یہ capsular کی thickening میں بھی کام گئی رہا ہوتا ہے چیک forward gliding of tibia on femur and limits internal rotation of tibia during flexion as it twists around posterior cruciate ligament gliding movement perform tibia femur and internal rotation of tibia restrict during flexion as home and screw mechanism is causing rotation to limit it to anterior cruciate ligament is working in flexion inside internal rotation excessive not excessive not so stability and restriction provide excessive motion around posterior cruciate ligament posterior cruciate ligament attached posterior intercodile forse of tibia and on lateral surface of femoral medial condyle obliquely medially and anteriorly severely check posterior displacement of tibia on femur tibia femur posterior displacement restrict destruct and displace to bach every ligament has a work anterior cruciate ligament anterior displacement and posterior posterior displacement and posterior femoral ligament runs from posterior cruciate ligament attaches below posterior horn of lateral meniscus common insertion into lateral aspect of medial condyle occasionally similar ligament exist medially medially medial side similar ligament ligament intertiege and insertion oblique popleteal ligament usually meniscus femoral ligament and oblique popleteal ligament commonly used because it goes deep into expansion of semi membranosis muscle insert into tendon inside ligament ligament blends with capsule and form floor of popleteal forsa and is in contact with popleteal artery and anterior artery popleteal artery and posterior medial capsule strength then our is arcuate popleteal ligament and commonly described as medial and lateral stem stem is fibular head and posterior border of posterior posterior area tibia is there two head is posterior posterior f posterior posterior ساتھ اسے کچھ پچھے لگمات کی impartial پچھے کچھ وی کشام کو طاinizi اُکاناتی کچھ منسکاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی میڈیل این لیٹرس ایکسپیکٹ و فیمول کونڈائلز ساری پتیلہ کو جو ہیں ان کانٹیکٹ و فیمول اللہ تینل ہلپ کرتا ہے پتیلہ کو پتیلہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے کی لیے پھر ہمارے پاس فولد اب یہ فولد کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب انفرہ پتیلہ ہے ورمت بائے اٹیشمنٹ پتیلہ فیٹ پیڈ ماتیں ٹنڈنس لوگ زیادہ فیرو ایڈیپوس میں فیرو ایڈیپوس میں کنکٹس تشیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لائنگ انٹرا کونڈائلر نوچ اور اس کی اٹیشمنٹ جو ہے وہ وہاں پر پٹیلا کی ہو رہی ہوتی ہے فیمر کے ساتھ انٹرا کونڈائلر نوچ کے انتر ایک ایز سٹاپ گیپ ایز ایز کمپریسٹ بائی پٹیلا تینڈن ان فل ایک فل فلکشن انفرا پٹیلر فولڈ جو ہے وہ دو ہمارے پاس کمپوننٹس ملکے بنا رہے ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پاس فٹیلا کا فیڈ پیڈ ہوتا ہے دوسرا تینڈنس ہوتا ہے ٹھیک ہے فائبرویڈ پوسٹ تینڈنس ہوتے ہیں ان کے بینڈز ہوتے ہیں جو کہ انٹرا کونڈائلر نوچ میں فارم کیے جاتا ہے مطلب وہاں پر ان کی ہوتی ہے تو یہ جو ہے انفرا پٹیلر فولڈ وہاں پر کام کیا کرتا ہے سٹاپ کرتا ہے اس کے بعد پروجائن ٹیوЮٹ کی بات کرتا ہے روز vol ژیوٹ پوسٹیو ٹیویویDer joint ligament انٹیری ٹیویر فیڈلر لگمنٹ ہوتا ہے پوسٹیری ٹیویو فیڈلر لگمنٹ ہوتا ہے ertinationрамuel طرح پران ہے تو انٹیرا سپیکٹ آف جوئنٹ پہ ہوتا ہے اور یہ سٹینڈننگ پروائید کر رہا ہے انٹیریر طیب speculation پسٹیلار دیولی پمروز میں جانے بھی پسٹیلائی آسپکتản بھی پیچھے کہ بھی محساس ہمی یہ ہے تم هنا پر منسکائی میں در م p command and lateral منسکائی جیسے یہ محساس ہےLa elegance في س الجفع مùwolوں کا بھی خاضرت بھی سکت کری ہے اس کے حقہ دارد اس لٹاا thousand ر самой رہے and fibrous sepsules. Other structures that attach to medial meniscus are semi-membronosis muscles and medial menisco patellar ligament. ٹھیک ہے medial meniscus کے ساتھ جو بھی other components attachment ہے اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں جیسے medial meniscus کے ساتھ semi-membronosis کا tendon medial meniscus patellar ligament Lateral meniscus کی بات کریں تو یہ smaller meniscus ہوتا ہے than medial meniscus ٹھیک ہے more circular ہوتا ہے medial meniscus جو تھا وہ c-shape ہے تو یہ زیادہ circular اس کی جو appearance ہے وہ circular more as compared to medial the structures جو کہ یہاں پہ attach ہوتے ہیں lateral meniscus جیسے popliteal muscle ہے ٹھیک ہے lateral meniscus patellar ligament ہے meniscus femoral ligament ہے lateral meniscus جو ہے وہ separated from lateral crucial ligament and lateral capsule by popliteal muscle tendon popliteal muscle tendon کی یہاں سے origin ہو رہی ہوتی ہے پلٹ ہوتا ہے اور popliteal muscle جو ہے وہ knee کی locking mechanism میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک extra function ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کی placement کا بھی کوئی reason ہے تو یہاں پر اس کا کام کیا ہے knee کی locking کروانا fully extended position میں function کی بات کریں تو meniscus کا function کیا ہوتا فوسا جو ہوتا ہے ڈیپ کرنے کے لیے یہاں پر meniscus کی placement جو ہے وہ نیچرلی کی گئی ہے تاکہ جو وہاں پر فیڈ پیڈ ہے وہ ایک ڈیپ جو ہے فوسا پروائیڈ کرے ٹی بیا کو attachment کی لیے ٹھیک ہے increase congruency of ٹی بیا and femur ٹی بیا اور femur کی درمیان کی جو attachment ہے اس کو بڑھا دیتا ہے اس کی stability کو increase کر دیتا ہے ٹھیک ہے tibio femoral joint کو stabilize رکھتا ہے shock absorption کی طرح کام کرتا ہے lubrication to knee provide کرتا ہے منسکائی کا کام ہے movement کو enhance کرنا lubrication کے through اور shock absorption کا کام کرتا ہے جو moment of منسکائی منسکائی follow tibia with flexion extension and femoral condyles with internal external rotation flexion extension میں tibia کو follow کرتا ہے internal external rotation میں femoral condyles کو کرتا ہے اس کی moment اس طرح moment یہاں پر restructed ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس extension میں اس کو lock ہو ہو دی تو وہاں پر اس space ہی ہوتی ہے تو مہا پر moment 6 mm 12 mm is isolated tibial rotation is opposite direction tibia internal rotation medial menis move anteriorly and lateral menis move posteriorly both menis kai moment بتا رہے tibia internal rotation tibia internal rotation tibia internal rotation medial menis anteriorly and lateral menis posteriorly in opposite direction moment menis motion also influenced by soft tissue structures medial menis pulled posteriorly by semi membranosis muscle anterior crochet ligament pulled anteriorly medial posteriorly pull posteriorly posteriorly into anteriorly ligament posteriorly anteriorly posteriorly anteriorly pull posteriorly medial menis ligament held firm by attachment to medial collateral ligament and fibrous capsule lateral menis pulled posteriorly 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 腫� anteriorly extension جان رہا ہوتا ہے بائپوپلیٹیس مسل اور انٹیرلی ایکسینشن کے لیے جان رہا ہوتا ہے بائیلیٹرل منسکو پٹیلر لگمینٹ اینڈ منسکو فیمورل لگمینٹ اب اس کے بعد برسہ کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ کونٹرکٹیل سکچر میں برسہ بھی موجود ہوتا ہے تو پری پٹیلر بیٹوین سکین اینٹیر دیسٹل پٹیلہ کے درمیان پری پٹیلر برسہ میرے برسہ برسہ اور انٹیر ہوں کے لیگمینٹ恭喜 کی موسٹ کوملی برسہ Planning 들� dt سکین اینٹیبورال سکین ایک در موک لٹی و لڑیٹیفران تھیı موسٹ کومنلی برسہ میں برسہations ۔ سکین برسہ وبوپلیٹیل برسہ جسے سب پوپلیٹیل برسہ بھی کہتے ہیں تیسرا ہمارے پاس ہے گیسٹرونیمیس برسہ ان تین کی زیادہ در ذکر کیا گیا ہے باقی جو پٹیلہ ہیں وہ تھوہسا ڈیپ میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں دونوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے لیکن سب سے زیادہ جو ہے موسٹ کو ہم نے ڈسکس کیے گئے ہیں سپرا پٹیلر پوپلیٹیل اور گیسٹرونیمیس ٹھیک ہے سپرا پٹیلر جو ہے وہ بٹیوین پٹیلہ موسٹ ہے ٹینڈن ہے جس کے درمیان ہمارے جو ہیں موسٹ ہے اور فیمورل کونڈائل کے بیچ میں سیمی میمبرو نوسٹ کا برسہ موجود ہوگا جو کہ سیمی میمبرو نوسٹ کو کشن پروائیڈ کر دیا گیسٹرونیمیس برسہ کی بات کریں تو ون فور ایچ ہیڈ دو ہیڈ ہیں گیسٹرونیمیس کے اور ہر ایڈ کے ساتھ گیسٹرونیمیس برسہ سیپرٹ ہوگا میڈیل برسہ جو ہے وہ یوشیلی کمیونکیٹ ویڈ سیمی میمبرو نوسٹ برسہ ٹھیک ہے پیس انسیرین برسہ بٹوین پیس انسیرین اور میڈیل کو لیٹرل لگمینٹ اس کے بعد بلڈ سپلائی کی بات کریں تو بلڈ سپلائی کمز روم دسینڈنگ برانچز آف لیٹرل سکم فلیکس فیمورل برانچز آف دی فیمورل آرٹری نی جویں کی جو ہے وہ فیمورل آرٹری کی سکم فلیکس فیمورل برانچز آتی ہیں وہ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں اور جنیکیولر برانچز آف پوپلیٹل آرٹری مطلب فیمورل آرٹری کی برانچز آ رہی ہیں اور پوپلیٹل آرٹری کی برانچز آ رہی ہیں اور انٹیریٹ ٹیبل آرٹری کی دیکرن برانچز آ رہی ہیں یہاں پر تین میجر برانچز ہیں جن کی آرٹریز ہیں جن کی برانچز سپلائی کر رہی ہیں پہلی برانچ کونسی ہو گئی فیمورل برانچ ہو گئی ڈیپ فیمورل آرٹری کی برانچز ہو گئی دوسری ہمارے پاس ہے پپلیٹیل آرٹری کی برانچز ہو گئی تیسری ہمارے پاس ہے انٹیلیٹ ٹی بیل آرٹری کی برانچز آرٹیکلیشن کی انٹرونچر کی انرویشن کی بات کریں تو آپچوریٹر سے آتی ہیں ٹھیک ہے فیمورل آرٹری سے آتی ہیں ٹی بیل اور سوری نروز نہیں ہے ٹھیک ہے obturator nerve femoral nerve tbl اور common fibular nerve کی انرویشنز یہاں پر جو ہیں وہ جو ان کیپسول میں سپلائی کر رہی ہوتی ہیں ان کے ایڈ گیڈ کے muscles کو بیسیکلی سپلائی کر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہاں پر مومنٹ پرفارم کر سکے اس کے بعد بائیو میکینکس جو ان کی پروپر بات کے آرثرو کائنامیٹکس اور آسٹیو کائنامیٹکس اب آگئی بائیو میکینکس آرثرو کائنامیٹکس کی بات کے تو مومنٹ ہوتی ہے femoral condyle کی دورنگ flexion اور extension ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کور کرتے ہیں کنجنگ روٹیشن یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے اس کی بات ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر بائیو میکینکس ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بس ہمارے پر سب پارٹ ہیں تو ہم سب سے پہلے یہاں پر flexion اور extension کی بات کریں تو femoral condyle کی مومنٹ flexion اور extension کیسے ہوتی ہے condyle roll کرتے ہیں and glide کرتے ہیں simultaneously in one only way that posterior dislocation of femoral condyle can be avoided ٹھیک ہے مدب ان کی درمیان rolling اور gliding کا simultaneously کام ہوتا ہے تاکہ femoral condyle dislocation کو posteriorly avoid جا سکے initial moment جو ہے وہ پیور rolling ہوتی ہے اور end in pure gliding شروع میں جو moment ہو رہی ہوتی ہے وہ rolling کی ہوتی ہے end میں gliding rolling اور gliding ایک ساتھ کام نہیں کرتے ہیں simultaneously کام کرتے ہیں پہلے rolling ہوگی پھر gliding ہوگی تب ہی جا کر وہاں پر dislocation کو prevent کیا جا سکتا ہے میڈیل condyle کی بات کریں پیور rolling occurs during first 10 to 15 degree of flexion رول جا جا جو وہ during flexion initially 10 to 15 degree ہوگی then جو ہے وہ lateral condyle roll کرے گا continue until 20 degree of flexion تک lateral condyle کی moment ہوگی پہلے medial condyle کی moment 10 to 15 degree ہے اور lateral condyle کی moment 20 degree ہے during flexion اب flexion posteriorly gliding anteriorly during rolling femoral condyle posterior جا رہے ہیں اور ACL جو ہے اپنا کام perform کرتا ہے moment کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ anterior dislocation کو prevent کرنا ٹھیک ہے اس کی femoral condyle کی تو وہ کیا عدد ہے اس ٹائم پہ وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور glide کرواتا ہے anteriorly تا کہ ایک لیمیڈیڈ موشن میں وہاں پر مومنٹ پر فارم کر سکے اس کے بار دیورنگ کی بات کے دو فیمور condyle سکھے انٹیئر لیے آرہے ہوتے ہیں اور posterior cruciate ligament ٹائٹ ہو جاتا ہے اور gliding جو پیچھے پر فارم رہی رولنگ آگے ہوتی ہے گلائیڈ دوران جو مومنٹ پر فارم ہو رہی ہوتی ہے وہ فیمور آن ٹی بی مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے جو کے 15 ڈگری آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں کنجنٹ روٹیشن کی یہاں پر جو روٹیشن پر فارم ہو رہی ہوتی ہے فلیکشن کے دوران 10 ڈگری کی فاردر رولنگ ہو رہی ہوتی ہے لیٹر کنڈائل پہ اور وہاں پر میڈیل روٹیشن آف ٹی بی آ پر روٹیشن پر روٹیشن کروانے کے لئے سب سے پہلے 10 15 ڈگری کی فلیکشن ہو رہی ہوتی ہے اسیل ٹائٹ ہو رہا ہوتا ہے انٹیئر اس کے بات رولنگ پر روٹیشن پر روٹیشن پہ میڈیل روٹیشن آف ٹی بی آ ٹھیک میں پاس اس کی ایمیج نہیں ہے میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کے ایمیج روٹیشن کی میں اٹیج کر دوں گی ٹھیک دیورنگ ایکسٹینشن کی بات کریں اب فلیکشن ہو گیا اب ایکسٹینشن کی بات کرتے تو ایکسٹینشن میں ہمارے پاس جو کمپننٹس ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں جیسے پسٹیر کروشیر لگمنٹ جو ہے وہ فیمر کی گلائیڈ کر بائیگا پسٹیریر لی اور اس وقت کیا ہو رہا ہے جب پسٹیر گلائیڈ ہو رہی ہے تو کونڈائل رول کریں انٹیریل 10 15 ڈگری اس کے بعد 5 ڈگری کی رول ہی ہوتی ہے انٹیریل اور سائد اور میڈیل فیمورل روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اور لیٹرل روٹیشن آف ٹی بیا ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کنجن روٹیشن ویت ایکسٹینشن یہاں پر دو روٹیشن کمبائن ہو رہی ہیں اس کے بعد آمین پر سکرو ہوم میکنیزم آجاتا ہے سکرو ہوم میکنیزم کی بات کریں تو یہ پیٹرن ہے مومنٹ کا وائل روٹیشن تو اس میں روٹیشن کے ساتھ مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اب روٹیشن کے ساتھ مومنٹ جو میکنیزم کی بیسی کے دوران ہو رہی ہوتی ہے جب ٹرمینل ایکسٹینشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ فیمور مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم میکنیزم یا میکنیزم کہتے ہیں ٹھیک ہے میکنیزم کہتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے ٹی بیا فکس ہوتا ہے فوٹ ویڈ بیرنگ گراؤن کے اوپر فکس ہوتا ہے ٹرمینل ایکسٹینشن جو ہے وہ فیمور کی کاؤز کرتی ہے روٹیشن انٹرنال ایٹھ اب اس میں کیا ہے میریل کانڈائل سلائیڈ کرتے ہیں تھوڑا سا پوسٹیر لی دن در لیٹر کانڈائل ٹھیک ہے جب سکرو ہوں مکانیزم کا پرفارم ہوتا ہے تو اس طرح کی کچھ رہے کمپوننٹ کی مومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے انٹرنال فیمور روٹیشن دوری ویڈ بیرنگ تو پروائید انکریز سیبیلیٹی آف نی جوئن دوری ویڈ بیرنگ ایکٹیوٹیز اب یہاں پر سکرو ہوں مکانیزم کا کام بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب سکرو ہوں مکانیزم کب ہوتا ہے دوری ویڈ بیرنگ تو پروائید اسٹیبلیٹی آف نی جوئنڈ ویڈ بیرنگ ایکٹیوٹیز کے اندر اسٹیبلیٹی کو پروائید کرنے کے لیے یہ مکانیزم پرفارم ہوتا ہے یہ تب بھی ہوتا ہے کن ٹھیک ہے لیٹرل اور ایکسٹرنل روٹیشن کی بات کریں ٹی بیا کی کب ہوگی جب نی موو کرے گا ٹورڈ ٹارمینل ایکسٹینشن ٹھیک ہے دیو ٹو انیٹمیکل ریلیشنشپ آف سرفیس آف ٹی بیا ان فیمر روٹیشن ان کی ہو ہی انیٹمیکل ریلیشنشپ کی وجہ سے رہی ہے کیونکہ یہاں پر ٹی بیا اور فیمر کے جو ریلیشن شپ ہیں سرفیس کے اس وجہ سے یہاں پر ایکسٹرنل روٹیشن ہو رہی ہے ٹی بیا کی آ سکرو ہوم میکنزم کے اندر ٹھیک ہے ان لوکنگ کی بات کریں تو آ سکرو ہوم میکنزم میں تو لوکنگ ہو رہی نا اس انتیر پسٹیر فیسٹ آف کی بیا کے اوپر چھ کہ گریٹر ٹی بیل موشن ان پسٹیر ڈیریکشن آن لیٹرل سائی پر جو اوہ جو آہ جو ہے ٹی بیل موشن پسٹیر ڈیریکشن میں ہو گی تو اسی جو ہے یہ آہ آہ میکنزم یہاں لیٹرل سائن ٹھیک ہے یہاں پر سفیس ایلیا جو تھا ہمارے پاس جو لانگر میڈیل کونڈائل تھا اس کی اناٹمیکل اپیرنس لانگر ہے ایس کمپیر ٹو لیٹرل فیمورل کونڈائل تو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ سپیس کم ہونے کی وجہ سے لیٹرل سائی پر مومنٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے دن آن میڈیل سائی تو اسی لیے میکنیزم نیڈیڈ ہے اب میڈیل منسکا ہے جو ہے وہ اس اٹیج ہوتا ہے تو میڈیل کو لیٹرل لگمنٹ وچھ ٹائٹنز دورن ایکسٹینشن اب میڈیل منسکا ہے stop gliding وائل لیٹرل منسکا ہے کنٹینیوز تو گلائد فوروڈ کریییٹس انٹرنال روٹیشن آف فیمار اب یہاں پر ایک چیز ہے انٹرنال روٹیشن جب ہو رہی ہے فیمار کی تو اس میں یہاں پر دو چیز ہو رہی ہے ایک تو میڈیل میڈیل منسکا ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے ایکسٹینشن میں میڈیل منسکا ہے جو ہے وہ gliding کو stop کر دیتا ہے لیٹرل جو ہے وہ منسکا ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے غلائد فوروڈ اور وہ ایک جو پیٹرن ہے وہ کریے کرتا ہے انٹرنال روٹیشن آف فیمار which is same as external rotation آف ٹی بیا ٹھیک ہے انٹرنال روٹیشن آف فیمار is same as external rotation آف ٹی بیا ٹویسٹی کروشییت لگمنٹ create external rotation force on tibia while preventing an internal rotation اب یہاں پر lateral angle of pull of quadricep muscles create external rotation of tibia external rotation of tibia کا مطلب ہے internal rotation of femur یہاں پر muscle pull بھی آ جاتا ہے جو کہ اپنا function perform کروا رہا ہے جس طرح ہمارے پاس screw home mechanism کی ضرورت پرتی ہے مطلب screw home mechanism میں multiple forces کام کری ہوتی ہیں آپ کی جو ہے وہ normal moment ساتھ ساتھ آپ کی rotational moment بھی ہوتی ہیں تو اس کی لئے جو ہے screw home mechanism کام کرتا ہے بائی میکینکس of proximal tibia fibular joint کی بات کریں تو dorsi flexion اور telo crucial ligament ہوتا ہے proximal tibia fibular joint یہاں پر بات ہو رہی ہے تو اس کا جو appearance تھا function تھا mostly usually جو تھا وہ ankle joint کے ساتھ تھا لیکن 10 person جو ہے اس کا function جو ہے ہماری knee joint کے ساتھ بھی ہے dorsi flexion of telo crucial ligament کرواتا ہے dorsi flexion کرواتا ہے ٹھیک ہے fibular head glide کرتا ہے superiorly and posteriorly fibular shaft rotate کر رہی ہوتی ہے externally یہ movement perform ہو رہی ہے یہ بھی بائی میکینکس کا part ہے proximal tibia fibular joint کی movement کیس طرح سے ہو رہی ہے جب fibular head جو ہے وہ glide کرے گا superiorly اور posteriorly تب کیا ہوگا external rotation یہاں پر shaft جو ہے وہ perform کر رہی ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ہے plantar flexion of telo crucial ligament ٹھیک ہے پہلے ڈorsi flexion کی بات ہو رہی تھی اب plantar flexion کی بات ہوگی تو plantar flexion میں fibula کا جو head ہے وہ inferiorly اور anteriorly glide کرے گا ٹھیک ہے move کرے گا اور تب جو ہے وہ fibula کا جو shaft ہے وہ internal rotation perform کرے گا تو اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ knee joint جو ہے وہ complete ہو گیا اس کے بعد ہم جو ہے foot اور ankle کو discuss کریں گے جس میں ہمارے پاس telo crucial crucial joint crucial brodering sorry cruel joint اس کو ہم further مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تب تک کیلئے see you soon اللہ حافظ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو یا کچھ چیز سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے comment section میں پوچھ لیجئے گا تو میں اس کو next lecture میں cover کرنے کی کوشش کروں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ